سورہِ مُنَافِتُونَ ہے کونسی سورت ہے آیت نمبر یہ سورت کا نمبر 63 ہے کیا نمبر ہے بولو اور آیت نمبر 5 ہے کتنی بولو وَإِذَا قِنْ لَنَو اور جب انہیں کہا جاتا تعالو آو آو اب انہیں کہا جاتا ہے آو اب یہاں کیا بات ہے يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ آو یہ پیارے مصطفیٰ تمہارے لئے بخشش چاہے یعنی یوں کہو کہ آو رسول اللہ تمہیں بخشواتے ہیں يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ آو رسول اللہ تمہیں بس باتیں آئے لَفْ سُنو فرآن نے کیا کہا لَوْ رُوْ سَمُو تو بتا ہے کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ سر مارتے ہیں لَوْ رُوْ سَمُو اپنا سر مارتے ہیں اور آگے کیا ہے وَرَآئِكَمْ يَسُطُّونَ اور آپ دیکھو گے کہ وہ روکتے ہیں کیا کرتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے آو رسول اللہ تمہیں بخشواتے رہے تو سر مارتے ہیں کیا کہتے ہیں روکتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور قرور کرتے ہیں بتاؤ پندر سے روکا لیں یاد رکھو حق کی بہجان بولو کیا کھرا اور کھوٹا اگر چُدہ چُدہ ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نہیں ٹھیک ہے دیکھو عیسائی بھی اللہ اللہ کر دے یہودی بھی اللہ اللہ کر دے پھر رکڑا کسی نے یہاں تک نہیں کیا ایسے بھی گزرے ہیں انہوں نے بودوں کو بھی خدا مانا وہ بھی مانتے ہیں ان کی بات نہیں آتا جب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے آپ قرآن پڑھ لیں یہ ابو جہل بودوں کی عبادت کرتا تھا اس سے پوچھا کہ بودوں کو کیوں پوچھتے ہو کہا اس لیے کہ ان سے خدا کا قرب اندار یہ بات وہ بھی کرتا رہا لیکن امتیاز حق و باطل کا کہاں ہوگا وہ ذات مصطفیٰ فرادہ ہوگا اور یہ میں نہیں کہا یہ خود حدیث فاق ہے کیا ہے بولو کہاں ہے حدیث فاق بخاری شریف ہے کونسی کتاب ہے بولو حدیث کی دنیا کی سب سے اونچی کتاب بخاری اور حدیث کا نمبر ہے سات ازار دو سو اکیاسی کیا نمبر ہے بولو خود حدیث میں ہے جس نے پیارے مصطفیٰ کی داعت کی اس نے اللہ کی داعت کی اور جس نے پیارے مصطفیٰ کی نافرمانی کی فقد اسزبا اس نے اللہ کی نافرمانی کی آگے لفظ کیا ہے وہ موضوع ہے وَمُحَمَّدُنْ فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ وَمُحَمَّدُنْ فَرْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان ہم کو باطل میں فرق کرنے والی ذات پیارے محمد کی ذات